بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوکس ایت فائزہ میں آپ کو خوش آمدید اس وقت ہم بات کریں گے ملکی جو بہت ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے یعنی کہ پارلمان میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے بات تو سیاست کی ہے اور بات پارلمنٹ میں ہوگی لیکن اس وقت صدارتی ریفرنس کے بعد یہ جو پارلمانی معاملہ ہے یہ عدالتوں سے ہوتا ہوا پارلمان تک پہنچے گا وہ کانفیڈنس کی جو انٹرپیٹیشن ہے آرٹیکل 63 کی آرٹیکل 95 اے کی وہ کس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں کہ جو پارلمان میں یہ نو کانفیڈنس موشن ہے یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کتنا مصبت عمل ہے اپوزیشن کا اس میں کانفیڈنس کیا کہتی ہے اور اس کے آگے چل کر نتائج کیا ہو سکتے ہیں وی ویلکم تو فوکس وید فائزہ عزر صدیق صاحب اٹھین عزر صدیق صدیق generosity عزر صدیق 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 напис آپ ہیں جب اکسپارڈ ہیں آپ کی سب جارگن جانتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز جانتے ہیں عوام کو سمجھانا چاہے ایک طرف ہے آرٹیکل 63walk دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرٹیکل 95A یہ بتا دیتا ہے کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں تو یہ دونوں ہی ہمارے آئین میں موجود ہیں تو اس وقت اگر عوام کو آپ سمجھانا چاہے تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیا یہ دو ایک متضاد تصویر نہیں کھچ جاتی بیچ میں فائزہ آپ نے بات بڑی صحیح کہی ہے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کہ آپ نے جو کلیکٹیو وزڈم رکھا ہے 63 ہے ڈالا آپ نے اس لیے لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک سرسری صحیح آرٹیکل ہے اب بندہ آئے گا ووٹ خلاف ڈالے گا ڈسکوالیف آیا ہوگر گھر چلا جائے گا اور ملک کا ستیاں نہ سو جائے گا بلکل ایسی انٹرپٹیشن نہیں ہے اور ان دونوں کو ہم اس کو ایک لیگل ٹرم میں ہارمونیس کنسٹرکشن کہتی ہیں کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ جینا ہے یہ جب ڈالا گیا ڈالنے کا مقصد ایک واضح طور پڑتا ہے میں آئیے آپ میں فرس ٹائم پوائنٹ آپ کو دے لے لگا ہوں میں سٹارٹ ہی اس سے کروں گا آرٹیکل 95 نو کانفیڈنس اس لیے ڈالا گیا کہ آپ ایک پارٹی چلا رہے ہیں آپ کے پارٹی کے اندر ریولٹ ہو جاتا ہے یا آپ کی پالیسیز کے خلاف کوئی بندہ چلنا چاہتا ہے تو آئین نے بجائے یہ ہے کہ وہاں لڑائی مارک اٹھائی ہو اور بھی اب سارے حالات و واقعات خراب ہو تو میجورٹی میں میں پھر لفظ استباز دھیان سے سننا یہ لفظ میجورٹی یعنی 172 کے آپ گرمنٹ چلا رہے ہیں تو نائنٹی کے قریب کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو پارٹی ہیڈ ہے نا ٹھیک نہیں چل رہا اس سے پہلے فارورڈ بلوک بنا کرتے تھے اب فارورڈ بلوک بھی یعنی چند لوگوں کا بھی کانسیٹ ختم کیا ہمارے ہاں جو کہہ رہے ہیں نا کونسا رائٹ بھئی اتنی بڑی گرمنٹ کو پورے پاکستان کو چلانا ہے اور دو چار لوگ اٹھیں اور سارا سسٹم نیچے پہنگ دیں آئین نے اس کا سیفٹی والد دیا اس کو لفظ سیفٹی والد دی جائے سبجھئے گا دو چیزوں بڑی اہم ہیں کہ آرٹیکل سکسٹی تھی ہے جب اٹھاروین ترمیم میں ڈالا گیا تو اس کی بڑی چیکڑ ہسٹری ہے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو اور ففٹی ایٹ ٹو بھی ڈالیوٹ کیا گیا پہلے تین سال پہلے گورمنٹ ڈیزول ہو جاتی تھی وہ محترمہ بینظیر صاحبہ کا دیکھ لیں نواز شیف کا دیکھ لیں کیسے سپریم کونٹ گئے اور وہاں مین ریزن ڈیفیکشن ہی تھی زیادہ تر تو یہ پھر اس لیے ڈالے گئے اور ساتھ یہ دیکھا کہ گورمنٹ کوئی بھی گورمنٹ آتی ہے نا تو ٹینیور ہے پانچ سال تو پانچ سال سے پہلے کوئی اسیملیاں ڈیزول نہ کر سکے تو یہ دو بڑے خط سیفٹی والو رکھے گئے اور ساتھ یہ رکھا گیا کہ ایک بندہ ایسا ہے وہ اتنا طاقتوار ہو گیا ملک کو صحیح سے مت چلا نہیں رہا تو جو پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جمہوریت کا حسن یہی ہے میجورٹی کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے تو سٹن پرسنٹیج کے تحت نو کانفیڈنس مو ہوگی میجورٹی ان کے پاس آجائے گی اپنی پارٹی کی اور باقی لوگوں کے ساتھ ملکے نو کانفیڈنس لاکھے اسے تھرو کر دیں گے اس کی سادہ تشریح یہ ہے کہ نائنٹی فائیو اے کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اگر وہ پارٹی کے اندر سے ہی آئے سٹنگ وزیراعظم کے طور پر یا مثال کے طور پر یا مثال آپ اس کی دوسری اخترائیوں لے لیں میں میرے پاس بوٹ زیادہ ہے میں کولیشن پارٹنرز کو ساتھ ملا کے گورمنٹ بناتا ہوں میرے کولیشن پارٹنر جو ان کی انڈیپیڈنٹ رائے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں نے ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہ وہ ڈیٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے سے ہٹتے ہیں وہ میرے سے ہٹتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہم گورمنٹ رن کریں گے وہ کولیشن پارٹنر تو آزاد ہے لیکن آپ کے پارٹی کے میمبر آزاد نہیں ہیں وہ تب آزاد ہوں گے جب میجورٹی ان کی آ جائے گا تو وہ یہ وال ویسا رکھا کہ وہ جو کولیشن پارٹنر آپ کے جو ساتھ چلنے والے ہیں آپ کے الہاب جن کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے اتخاذ بنایا گورمنٹ بنائی ہوئی ہے وہ ہٹ جاتے ہیں وہ جا کے میجورٹی دوسری طرف ہو جاتی ہے تو انہوں کونفیڈنس آجائے گی یعنی پھر تو کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھ لے چاہیے آب آبی کو کہ وہ اس شکل میں تو ڈیفیکشن بھی نہیں آنی ڈیفیکشن کے اتحادیوں کو بابندی نہیں ہے اتحادی اتر جا کے بیٹھ کے اور بڑے علام سے گھبر بنا لی وہاں پر بہادہ تحریکی اعتباد عدب اعتباد کے حوالے سے کوئی بات لی آگی اگر وہ پارٹی چھوٹی پارٹی مثال کے طور پر چھے اتحادی میرے چھے اتحادی میں سے دو فیصلہ کر لیتے ہیں تین فیصلہ نہیں کرتے وہ جو تینوں فیصلہ کریں گے وہ بھی اپنا آرڈر دیں گے کہ آپ نے عدب اعتماد میں ووٹ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے نا جی اگر وہ فیصلہ کر لیں اگر ان پارٹی کے اندر سے کوئی نہیں مانتا تو ڈیفیکشن وہاں بھی لگے گی سادہ لفظوں کے اندر عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے شوٹ میں یہ بات کہہ دیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر ہی زیادہ تعداد اگر ایسی ہو گئی ہے پھر اسی سے ہی لے لیتے ہیں کہ جو ان کے یہ جو چودہ ایمین ایز ہیں جو فیصلہ کر کے بیٹھ چکے میڈیا پہ بھی آ چکے کہ ہم پولیسی سے نہیں مان رہے پی ٹی آئے کے ہم نہیں دیں گے جو کانفیڈنس ووٹ ہے وزیراعظم کو تو ان پہ پھر کون سے اصول جو ہے ملا بوٹ ہے کون سے لوگ بہت اچھا سوال کیا آرٹیکل سکسٹی تھری کو امینڈمنٹ سے پہلے جانا پڑے گا امینڈمنٹ سے پہلے ایسا نہیں تھا وہاں فورڈ بلوک کی گنجائش موجود تھی کہ آپ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ نکلے انہوں نے ایک بلوک بنایا وہ بلوک بنا کر بیٹھ گئے تو وہ ڈیفیکشن کر جاتے تھے جب یہ ترمیم آئی مانگا ہے یہ فورڈ بلوک نہیں بن سکے گا یہ فورڈ بلوک کا کونسپٹ ختم کیا انہوں نے اور اس کی جگہ راستہ کیا دیا کہ آپ سکسٹی تھری اے نے آ کے دو قدگن لگا دی لوگ کہتے ہیں جناب یہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روکتا میں بڑا کلیور ہوں اس پارے میں آپ ان آپ نے ایک ہزار ایک لاکھ کام کریں پر تین کام آپ نے نہیں کرنے وہ تین کام کونسے ہیں اعتماد کا ووٹ ادم اعتماد کا ووٹ اور منی بل کہ یہ تین کاموں میں اگر آپ ڈیفیکشن کر جائے پارٹی کی ڈائریکشن کو تو ڈسکوالیفائی تو بات ہوں گے یعنی تین کاموں سے روکنا ہے میں مثال کے طور پر یہاں میں بجل پاس کرنے لگتا ہوں ٹھیک ہے نا جی اور میں کہتا ہوں پارٹی ڈیریکشن ہے بجل پاس کرو وہ آپ کہیں جی دس بارہ اٹھیں اور پورے پارلیمنٹ کو آئیچہ کر لیں اور کہیں جی ٹھیک ہے نہیں دیا نہ دے وہ ڈیفیکشن کر دیں یہ انٹرپوٹیشن نہیں ہے آپ نے جب آٹیکل سیونٹین پڑھئے گا جو پارٹی بنانے کی بات کرتا ہے نا تو آپ میمبر بنتے ہیں تو آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کانٹریکٹ ہے نا میرے ساتھ ضرور کرنا ہے کسی اور کے ساتھ کر لیں ایک پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا اس کانٹریکٹ کو آپ پڑھیں گے آٹیکل سکسٹی تھری ایک اتحاد کہ کانٹریکٹ میں نے کر لی میں سارے کام کر سکتا ہوں پر یہ میں تین کام نہیں کر سکتا اگر میں تین کام کروں گا تو اس کی ریمڈی پتے کہا دیئے آپ استیفہ دیں اور جا کے وہاں ہمیں جا کرنے یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی کہ یہی جو چودہ ایمینے سے جن کے اوپر پیسے لینے کے الزام لگ رہے تھے ظاہر ہے وہ پروف تو جب تک نہیں آتا ہم نہیں بات کر سکتے تو ان کے وہ الزام نہ بھی پروف ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو اگر ووٹ نہیں دینا تو پھر جو لاؤ کے تحت وہ استیفہ بھی نہیں دیتے ہیں تو پارلیمانی جو قوانین ہے سپریم کورٹ سے پہلے بھی عدالت سے پہلے بھی پارلیمانی قوانین کیا ان کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنا استیفہ دیں اور گھر جائیں دیکھیں یہ کمپیل کرتے ہیں پارٹی لیڈر آپ کو کہتا ہے نا ایک باپ ہے نا باپ بچے کو کہتا ہے کہ آپ نے یہاں اٹھ رہا ہے بیٹھنا ہے تو یہ باپ کی طرح ہے پارٹی لیڈر اس کے پیچھے لیگل بیکنگ ہے باپ کے پاس تو شاید لیگل بیکنگ نہ مورل بیکنگ تو لیگل بیکنگ کیا ہے کہ آپ نے ان تین شکلوں میں آپ کہہ دیں آپ نے اپنا نا ٹنڈہ پکڑ کے بھائی یہ کرو تم یعنی اس کا جو ہاں آپ بات سمجھیں کہ اس کی لوجک سمجھ لیں کہ یہ کام زبردستی کروانا ہے اگر یہ کام زبردستی نہیں کریں گے آپ تو پھر آپ ڈس کوالیفائی ہوں گے لیکن جو زبردستی کا لفظ ہے اس کو تو اپوزیشن بھی اس طرح استعمال کریں کہ وزیراعظم جو وہ گھبرا رہے ہیں وہ اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں جمہوریت کا کیا ہوگا اچھا یہی جمہوریت میں پھر بازہ کرتا جمہوریت میں اکلاہ کام کر سکتے ہیں یہ تین کام کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے جو آپ کے سامنے انٹرپٹیشن آج رکھی ہے ابھی تا کسی ٹی وی چینل میں یہ انٹرپٹیشن نہیں چلی ہے میں پھر بتا دوں کہ وہ انٹرپٹیشن یہ میں نے رکھی آپ کے سامنے کہ یہ تین کام تو ڈنڈے کے زور بھی نہیں کرنے آپ نے جو مرضی ہو جائے اور ویسے ان جو ہمارے پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ گئے ہیں یہ ڈیفیکشن کر چکے ہیں یہ ڈیفیکشن کر چکے ہیں یہ فلور کراس ہو چکی ہے وہ کیسے دکھوز انانس کر دیا یایس دیکھا اپنی انٹینشن میڈیا پہ آگیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں انٹینشن یہ انٹینشن اور موٹیو سے ایکشن ہو گیا ہے یہ انہوں نے ایک عمل کر دیا صرف جا کے ووٹ نہیں ڈالا بہت سارے سٹیپس آگے چلے گیا انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتا انہوں نے ایکچولی فلور کراس کر لیا ہے ووٹ ڈالنا بار کا عمل ہے فلور کراس کر لیا انہوں نے جو نہیں کر سکتے تھے فلور کراس کر لیا اور اس پر کیس بڑا موجود ہے مہتر بہنزیر بھٹوں کا کیس ہے افتخواہ چوئیس ہے کہ میں میڈیا اڈوائیزر کوڈیٹر شمین کوٹ باہر سوشن رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو چیز پبلک پہ آ جائے میڈیا پہ آ جائے اخبارہ میں سمجھائے اگر آپ نے اس کو ریبٹ نہیں کیا اگر آپ نے اس کو ریبٹ نہیں کیا تو اس کو ریبٹ نہیں کیا یہ سکتے تھے ریبٹ نہیں کیا ہے اندر ڈی کانونی شہادت آرڈر 1984 آپ کی کنسینٹ مانگ جائے گی آپ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپروف کرے گی تو اس کنسید ایک امروڈنس اچھا سوال یہ نکلتا ہے ہماری عوام کے لئے میرے سہن میں جو پارلی منٹیرین سے بہت سارے ایسی ہیں جو بڑے پرانے پرانے چہرے ہیں کتے کتے سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کوئی لیگل مشورہ نہیں لیا صرف کچھ لوگوں کی باتوں میں آگے اور کنہوں نے مشاورتی عمل نہیں کیا مطلب دفیکشن کا سوچنے سے پہلے let's be a devil advocate آپ لو جو سوال کیا بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ جو جتنی سیاسی جماعتی ہونا article 63A کے بعد انہیں legislation یعنی rules amend کرنے تھے جو آپ نے بات کریں اس کا application کیسے ہونی تھی یعنی 95 میں اگر آپ دیکھیں vote of no confidence کے حوالے سے اس کا corresponding rule ہے 36, 37, 38 and schedule procedure بتایا ہوا ہے کہ کس طرح کرنا ہے تو article 63 کے تحت rule بننے تھے amend ہونے تھے وہ amend نہیں کی ہے there is a vacuum gray area ہے یہ gray area کو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اسی لئے تو code کے ساتھ نے کیا ہے نا اگر یہ clarity ہوتی عام مند کے جو میں بڑی آسانی ہوں note کر لی جگہ فائدہ اس program کے بعد آپ کی judgment اس کے قریب درین آئے گی جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں ایسے نہیں باتیں کر رہا میری research ہے میرا اپنا experience ہے کہ یہ چیزیں جو نے gray area in gray area کو fill کرنا ہے آپ کی supreme court نے under the advisory jurisdiction اور speaker ایسے نہیں گیا یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے speaker نے ان سب چیزوں کو سوچا اپنے secretariat سے پوچھا تو پھر speaker نے کیا کیا speaker office نے تین یا چار سوال بنائے انہی کوئی یعنی ایک pre election and post election دوسرا disqualification for a life اور for a certain period third whether speaker can interfere یعنی ان لوگوں کو vote ڈالنے سے روک سکتا ہے یہ سوال گیا آپ کے ministry of interior میں اور یہ آپ کے اٹھ اورجنال کے پاس بھی گیا جب opinion لیا انہوں نے اس کے جواب دیتے ہوئے gray area point out کر دیا کہ ہم تو اس کو interpretation نہیں کر سکتے آپ supreme court چلتے ہیں under article 186 advisory jurisdiction میں اب اس gray area کو cover گرنے کے لئے میں تو بڑا clear ہوں میں اس میں اتنا clear ہوں کہ آپ کہیں جو ہے نا سورج مشرق سے نکلتا ہے تو واقعی مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نہیں نکلتا مغرب سے اگر ثابت کرنا تو مجھے nature بدل نہیں پڑے گی مجھے position بدل نہیں پڑے گی تو یہاں بڑی clarity ہے بڑی صفائی کے ساتھ کہ یہ چیزوں میں جو gray area تھے اسی لئے وہ سبرین گوڈ کے سامنے گئیں اور ایک بہت بہت بتا دوں فائضہ یہاں ابھی نہ لحاظ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے party members کا ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس evidence ہے آج یاد رکھ لیجئے گا پیسے لینے اور کٹھے کٹھے کر کے بیگ لانے کی سندھ ہاؤس کے اندر چیزیں ساری جو ہے نا جو کچھ یہاں distribution ہوا بائیئر آیا یا بیٹ کوئن کے ذریعے آیا یا فرس کے لئے کسی گولڈ کی شکل میں آیا یا کوئی کاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں جیس آفکورس دیفینیٹلی اور آپ کو بتا ہی اس طرح کے پیسے آفشور کمپنیوں بھی تو جاتے ہیں نا جی آج کا حالات مشکل ہو گئیں آفشور کمپنیوں میں بھی جاتے ہیں اور کوپیٹ آنویل کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے نا تو وزیراعظم صاحب ان ثبوتوں کو کس چیز کا انتظار کرتے ہیں یہ it is now a political game بڑا relevant سوال آپ نے کہا now it is a political game کہ وہ ان سب کو ننگا کرنا چاہتے ہیں ان سب کا کردارت کرنا چاہتے ہیں ورنہ کیا مشکل کام تھا FIA کے ذریعے لگانا تھا FIA کے ذریعے کی application دینے تھی اور FIA کے پاس evidence ساری موجود تھی یہ پرچی ہونا تھے اور ان میں سے بچ کوئی نہیں سکتا تھا یاد رکھیے گا اس میں کیا ہونا تھا اور وہ اتنا dangerous ہے آپ کی سیاسی جماعتوں کے بڑے مسائل آئے جانے یہ سیاسی جماعتیں یوں چلار ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا کل ہو سکتا ہے وہ پیسہ فرن فنڈی کا ہو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا بیٹھ کے وہ اس یعنی ابھی حالات کیا ہے اسے OIC کے بارے میں جو بیان دیا گئے رشیہ کی policy adopt کرنے کے بعد American interest اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ تو سوال آ سکتے ہیں کل پتہ چلے گئے اس ملک کو کسی بھی پارٹی نے اگر فنڈ لیا ہے فنڈ اکاؤنٹوں میں نہیں ہے یہ جو پیسہ آیا ہے کل اتنا dangerous یہ کام ہے ابنان خان صاحب بڑے احتیاط سے چل رہے ہیں اگر کل یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پیسہ فورنڈ فنڈنگ سے آیا ہے یہ پیسہ باہر سے آیا ہے تو ان سیاسی جماعتوں stake پہ لگ جائیں گی article 73 کے تحت بین ہو جائیں گی disband ہو جائیں گی سیاسی جماعتیں تو ابنان خان صاحب تو اس لیے اتنا سخت چل نہیں رہے ورنہ آج بنا دینا میں آئی پاتہ چل رہے ہیں نہیں لیکن اگر دیکھیں پروف ہے پھر لیگل ہی تھوڑا سمجھانے کو چلی ہے کہ if these parties can be disbanded تو وہ پروف کو کیوں ہوا ہے نہیں دیکھیں ابھی تو پولٹیکل گیم چل رہی ہے نا لیگل کانسیکنس تو ابھی بعد میں آنے ہے نا امران صاحب کو ایسے نہیں کہہ رہے تین کارڈ ہیں پھر تھری کارڈ تو ایک یہ وجہ ہے کہ یہ ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے تو کل اگر سیاسی جماعتوں کے یہاں تو مسئیبت پڑ جائے گی ساری یہاں پر یہاں کب نظام پہنچہ ہو جائے گا اور الٹی میٹلی یہ کسی طرف یعنی ہے عمران خان صاحب اس لیے بڑے دھیان سے چل رہے ہیں کہ یہاں ٹوٹل کانسٹیٹیوشنل فیلیر ہو جائے گا لارڈ آرڈر کے مسائل ہوں گا اس کا کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا لے گا تو اس لیے وہ یہ بلکل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ آج جیوڈیشل کمیشن میں آ دیں جیوڈیشل کمیشن میں یہ تمام ایویڈنس سامنے آ جائیں گی جیوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ آ جائے گی وہ فائنڈنگ میں آ جائے گی ثابت ہو جائے کہ پیسہ باہر سے آیا ہے ان کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی چلتی گورنمنٹ ہے نا یعنی جو فائنڈنگ مضابط آ رہا ہے نا کہ ملان خان صاحب کی اکاؤن میں پیسے آئے ہیں پھر اس سے آپ ثابت کریں گے کہ وہ پیسہ کس لیے آیا ہے یہاں تو جب آ گیا کہ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اب ٹاپل کرنے لگے ہیں پیسہ اس لیے استعمال ہوا انٹیگریٹی سیکیورٹی اور پاکستان کے کانٹیکس میں اگر سوچے یہ آ گیا تو یہ کتنا بھیانک چپٹر ہے تو یہ اسی کو لے کے اگر ہم صدارتی ریفرنس کی طرف آئیں جس کی سماعتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے کہ اس میں آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا مقام آئے گا کہ جہاں پہ پروف دکھانے پڑیں گے یہ بڑا زبردر سوال گیا اب آپ مجھ سے سارا یعنی جو بہلے آپ نے پٹاری میں سوال کے چیزیں رکھی ہو رہا جو میں نے انہوں نے رکھا ہوا ہے آپ سارا کوئی نکالتی جا رہی ہے اور یہ فیسز میں سوچا ہوا تھا ایک تو آپ نے ابھی رکھا لیا جو میں نے بیڈیا پہ ابھی کئی بات نہیں کیا بالکل ایسا ہی ہے عمران خان صاحب یہاں نہیں دیں گے عمران خان صاحب یہ سارا سپریم کورڈ کے سامنے رکھ دیجئے گا جب سپریم کورڈ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو کیا بنے گا کہ آپ کہاں بھاگیں گے آپ آپ کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملنا اور یہ ساری ایویڈنس جب سپریم کورڈ کے سامنے آ لے گی تو سپریم کورڈ کہے گی کہ ڈیفیکشن کرنے دے بھئی ایک بندہ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے چند سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہے نا وہ یہ شروع کر دیں تو یہ تو ستیارہ دا کیا سو جائے گا نارکی ہو جائے گی اور یہ ایویڈنس ساری نا اور میں پرائیم سٹرس کالڈ می فور ای میٹنگ ٹویٹی ٹو میٹنگ میں کمپوز پایا میں نے ان کو ویری کلیرین کی یس ان دیسیمبر ٹویٹی سیکنڈ دیسیمبر کو یس کالی مینی میں نے ان کو کمپوز پایا کلیر ہینڈڈ ڈائریکشن سٹ ہے ان کی آپ دیکھیں اتنے بڑے اور مائل کے اندر اور ساروں میں آپ کبھی دیکھا اور چیرے پر پریشانی ہیں ورنہ تو میری میرے کئی مجورٹی چلے گئے میرے کلیشن پارٹرن چھوڑنے والے ہیں اگر یہ سارے جیسے ان کے سامنے پتا ہوں تو وہ تو بڑا پلان دریقے سے چل رہے ہیں اور جو کوئی بھی ان کے مائنڈ میں ہے میں نے بھٹو کے پاس اتنے بڑے کوئی وہ تو جینیس آدمی تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یا مذہرت قائدی عظم کی بات تو اور ہے اتنا بڑا ملک بنانے کے بعد پاکستان کو جو ون آف دی ٹوپ لیڈر اور جینیس ملے بھٹو صاحب بھٹو صاحب کے بعد عمران خان کے پاس یہ کپیسٹی ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو سیاست نہیں آتی پچھلے بھٹو صاحب سے لے کر اب تک اگر دیکھیں بی بی میں بہت سی کوالٹی تھی بی بی وڈا 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 لیڈر کیا مزڈم تھا ان کا اور لیکن کوئی چیزیں لیک کرتی تھی عمران خان میں وہ چیزیں شاید ٹریننگ میں یا ایج فیکٹر کے ساتھ انہیں یہ سمجھ آگئی ہے اچھا اس کی بھی وجہ یہ بھی خواب یہ بھی خدا کی خاص کرم نوازی ہے جو آدمی ملک سے پیاد دو آدمی دو چیزوں پر کمپرومائز نہ کریں ملک پہ اور دین پہ ذرا دیکھر سے عمران دین پہ کمپرومائز کر رہا ہے یا عمران ملک پہ کمپرومائز کر رہا ہے بالکل نہیں کر رہا ہے جو بندہ ان دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو رب کی مدد شاملہ آن رہتی ہے اور کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوتا ہوں اور میرے ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے ایک شیر کے واسطے سارے نیستان کو جلا دیا یہ فارسی میں ایک شیر کو پکڑنے کے لیے پورے جنگل کو یہ رب کا قانون ہے یعنی یہاں کوئی بھی سیاسی لیڈر اور ہوتا تو وہ تو نہ بھی کھو گیا تھا اسے تو ہارڈ اٹیک ہو جانا تھا یہ جو سارے آلال ان نظر آپ دیکھ رہا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ میجورٹی کھو گیا ہے میں کہتا ہوں نہیں کھویا میجورٹی ہر کوئی کہہ رہا ہے میجورٹی کھو گیا کوریشن پارٹنر سارے اس کے اوپر آگیا لیکن وہ سٹونگ نوز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ آخری لاسٹ بری تک لڑے گا اور اگر وہاں تک وہ پہنچ گیا وہ میں ہی بتانا چاہتا لیکن اگر کوڑنٹ ٹائگر تو اس میں عزت صدارتی ریفرنس کے ظاہر ہے ریفرنس میں جو نکات پیش کے گئے ہیں ان میں آپ کو لیگلی اپوزیشن کے لیے کیا سب سے بڑا ہرڈل لگتا ہے اور آپ کو لیگلی کیا لگتے حکومت بھی کسی بات میں پھس سکتی ہے اگر لوگوں کو سمجھانا چاہے اچھا میں ایک بات آ دوں اپوزیشن ہے نو کیس ان کی ہسٹری دیکھنے پڑے گی انہوں نے ہسٹری میں اسی لیے یہ کام کیا تھا کہ ڈیفیکشن نہ ہو یہ نہیں کہ ڈسکوالیفیکشن اگر اتنی بات سے فوروڈ لگ بنہ رہے دیتے اجازت ہی فوروڈ لگ بنانے کی کانسٹیٹوشن اجازت تھا فوروڈ لگ بنانے کی تو یہ فوروڈ لگ بھی نکال دیا انہوں نے فوروڈ لگ بھی نکل گیا تو اپوزیشن کے پاس مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے چیز میں بتا دوں آپ کو ہاں اپوزیشن کے پاس ایک ہے وہ اتحادی ہیں اگر وہ اتحادی نکال کے لے جاتے ہیں یا اتحادی نکل گئے ہیں تو پھر امنار خان کی گورنمنٹ کے لیے سروائیبل بہت اگر آپ کہیں کہ ان کے within the party جو لوگ ہیں کہ وہ ہٹ جائے سائے وہ آ جائے اس طرف وہ میں کہتا ہوں یہ پچاس کہہ رہے ہیں یہ آپ آ جائے تقریبا 172 کا خاف کر لیں 85 کے قریب اگر بنتے ہیں تو وہ 83 بھی آ جائے نا تب بھی کوئی مرک نہیں پڑتا 85 جب مجورٹی ان کی ہو جائے گی تو پھر نو کانفرنس بھی آئے گی اور وہ جائز بھی ہوگی اور آپ روک بھی نہیں سکتے جو کہ party کا جو collective wisdom ہے نا وہ دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا عزیز صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ انفارم کیجئے گا کہ اگر یہ جو ہم نے دیکھے ریفرنس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ شاید یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ کس قسم کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ horse trading جو ہے وہ نہ ہو ہمارے پاس ہے تو اسے یہ article لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واضح چیزیں جو ہو رہی ہیں تو آپ کے خیال میں اس کو forever seal کرنے کے لیے کہ done ہو جائے کہ horse trading صرف کہنے تک نہ ہو عملی جامعہ اس کو پہنایا جائے آپ کے خیال میں کس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائے سپریم کورٹ میں ایک تو بڑی واضح طور پر ہے سپریم کورٹ یہ کہنے یہ horse trading تو allow ہی نہیں ہے اور defection کے حوالے سے اگر کرنی ہے تو defection کے principle بڑا واضح طور پر یہ دو چار پانچ دس لوگ اٹھ کے نہ کریں یہ دو چار پانچ دس لوگ جب اٹھ کے کریں گے تو یہ پیسوں کا معاملہ ہوگا جب majority ہوگی تو وہاں پھر پیسے نہیں ہوں گے یاد رکھیے گا جب اپنی party کے اندر سے majority لوگ اٹھ کے آئیں گے تو وہ پھر policy کو decision ہوگا آپ کے اپنا misdoing کے اوپر ہوگا آپ کی غلطیوں کے اوپر ہوگا آپ کی bad governance کے اوپر ہوگا پھر ہوگا تو سبریم کورڈ اس معاملے کو بھی take up کر کے اس کا بھی finality کی طرف یہ ضروری ہے اس ملک میں سے defection میں ہوں گا ایک بندے کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے policy decision پہ آئیں اور اس کی interpretation میری ذاتی رہا ہے کے مطابق یہ یہ آئے گی کہ ایک party majority کی طرف کر دے تو پھر possibility ہے آپ نے اتنی ضروری باتیں کی تو تھوڑا سا دور اندیشی کے ساتھ آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ how do you see یہ جو صدارتی ریفرنس ہے اور ساتھ پھر جو پارلیمان کا اجلاس بلائے جائے گا no confidence motion آپ کچھ اس پر ریفلیکٹ کریں گے کہ آپ کو کہاں ہوا لی تھی تو سپیکر اس کو ریچیکٹ کر کے رولنگ دیں سکتا ہے وہ آپ نہیں لے آئے چلیں آپ نہیں لے آئے نئی پہ وہ ووٹنگ روک دے گا سپیکر نہیں پہ ووٹنگ روک دے گا کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا 95 a clear cut میں جب تک clear cut فیصلہ نہیں آتا میں ووٹنگ نہیں ہوں دیں گا وہ رولنگ اس طرح کی رولنگ دیں گا یہ رولنگ جیوڈیشل ریو میں چیلنج نہیں ہو سکتی ججمنٹ آ چکے یوسیزہ گلانے کے اگیس میں یہ possibility میں اب آجائیں کہ سپریم کورٹ کس طرح کا order 186 کے جائے سکتا سپریم کورٹ تین چیزیں بڑی کلیر کر دے گا ایک تو پری ووٹ فلور پراسسنگ کے حوالے سے وہ کہہ دے گا کہ یہ یہ ہے اگر اس طرح کے element اوپن آ جاتا ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو پھر ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جا سکتا دوسرا یہ کہے گا کہ اس کا alternate argument یہ ہو سکتا ہے کہ یہ normally اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اور ووٹ کاسٹ اگر کر دیتا تو دیفیکشن لگ جائے گی اس کے اوپر دیفیکشن میں پھر possibility جو ہے وہ فر لائف ہی ہوگی میں بڑا clear ہوں کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو اس لیے فر لائف ہوگی تیسری جو بات ہے سپریم کورٹ جو یہ پوائنٹ ہے ہم نے ڈیویلپ کیا ہے کہ مجالٹی اگر اپنی پارٹی کے اندر سے ڈیفیکٹ کر جائے تو یہ ڈیفیکٹ انڈر دی کانسٹیوشن یہ اللہ ہوگی کہ آپ مجالٹی آپ کی پارٹی آپ سے ہٹ گئی ہے تو آپ اس کی لیگل بیکنگ انٹرپٹیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کانسٹیوشن نومز دیکھ لیں انٹرپٹیشن کو دیکھ لیں تو مجھے تو یہی عداد ہے کہ اس کے قریب ترین کو جو فیصلہ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے لیگل بیکنگ اس لئے پوچھو تھی کہ جس سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ رہے کہ انہوں نے یہ تاہیات نا اہلی کا دے have taken on this political matter کیا یہ لائیرز کے لئے آپ سے میں ایک ہٹ کے سوال پوچھوں گی کیا یہ لائیرز کے منڈیٹ میں یا ان کے اس میں یہ پیریفری میں یہ آتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کا حصہ بنی سپریم کورٹ بار اسوسیییشن کا کیا ہی مینڈیٹ ہے بلکل نہیں ہے سپریم کورٹ let be fair about it ہمارا بلکل مینڈیٹ نہیں لیکن ہماری ذات زیادتی یہ ہے کہ سیاسی جماعت نے ہم لوگوں کو نواز نشرو کر دیا بار کمسل کے الیکشن لے لے ہمیں سینیٹر کے ٹکٹ دیکھ لیں ہمیں ایم این اے کا دیکھ لیں تو ہم پھر پارٹی لائن ٹو کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سیاسی جماعت کے پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن سے فائل کرائی ہے اور میرا خیال ہے سپریم شاید ریفرنس کے اندر یا ہے کیا وہ اس طرح کے پولٹیکل سوالوں میں آ سکتی ہے پھر ان کا تاہیاد نہلی سے کیا تعلق جس کا ہے تعلق نواز شریف خدا آتا یا جہانگیر ترین خدا آتا وہ آکے خود پٹیش سویشن کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے اور اس پہ میں جو سمجھ پا رہا ہوں میرا اندازہ ہے کہ اس پہ بھی کوئی رول ضرور آئے گی بہت شکریہ آپ کا آزد صاحب آپ نے بڑے تفصیلی طور پر جو آرٹیکل سکسٹی اے ہے آرٹیکل نائنٹی فائیو اے اور جتنے بھی جو قوانین کے جو جو ضابطیں ہیں ان کو کس طریقے سے آگے جا نبھایا جائے گا اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے میرا خیال سے مختصرا ہم اس طریقے سے ریپ اپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں جو سامنے ہمارے ہیں میرا خیال سے جو وزیراعظم صاحب کے حوالے سے خبریں آئی کہ وہ کہہ ہیں کہ میں اپنے پتے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو اظر صاحب نے یہاں پہ بڑی ضروری بات کی ہے جو ایویڈنس موجود ہے جو منظر عام پر نہیں آئے جس کی بات ہو رہی ہے جو ڈیفیکٹ کر چکے ہیں ایکشن عملی طور پر جو PTI کے M&As ہیں ان کا جو evidence ہے پیسے لینے کا اور horse trading through جو money ہے اور جو dishonesty ان کی جو prove ہوگی یہ ثبوت ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آگے جا کے Supreme Court میں پیش کرے دوسری طرف جو تا حیاد نا اہلی کا ہے وہ بھی اظر صاحب نے بڑا اس پر آنے والے دنوں میں ہم مزید بات کرتے رہیں گے آپ اظر صاحب کے گفتگو سنتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے Focus Advisor کو جوائن کیا اللہ حافظ